اسلام علیکم آج ہم بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کریں گے میکنیزم آف پی سی آر ریاکشن پی سی آر کہتے ہیں پولیمریز چین ریاکشن یہ وہ ریاکشن ہے جس میں ہم کسی پیس آف ڈین اے کو کوپی کرتے ہیں اس کی کلوننگ کرتے ہیں ملینز آف کوپیز بناتے ہیں تو اس کا جو مین میکنیزم ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم پی سی آر کا انٹرڈکشن اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں ڈین اے پولیمریز ایز یوزڈ ایک انزائم استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے ڈین اے پولیمریز کس لیے استعمال ہوتا ہے تو کوپی ایک گیون پیس آف ڈین اے ایک ڈین اے کے پیس کو کوپی کرنے کے لیے اگین این اگین بار بار سو دہ ملٹیپل کوپیز آر پروڈیوس اس سے بہت ساری کوپیاں بن جاتی ہیں دس تقنیک ایز ناؤن ایز پی سی آر جو کا ڈین اے کو کوپی کرنے کے لیے ڈین اے پولیمریز انزائم استعمال ہوتا ہے تو پولیمریز سے پولیمریز چین ڈیاکشن اس کا نام دیا گیا کہہ رہے بھی مولس نے 1983 میں اس تقنیک کو ڈسکرائب کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے اس سے پہلے جو ڈین اے کو کوپی کرنے کا میتھر تھا وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھا اور یہ ایک کوئی پروسس ہے اس میں ون پارٹ ان اے ملین یعنی ملین میں سے ایک ڈین اے کے پارٹ کو بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں سنگل جین اور سمال پیس آف ڈین اے کین بھی کوپیڈ پھر اس کے نیم کی ہم نے وجہ دیکھ لی کہ ڈین اے پولیمریز کی وجہ سے ہم اس کو پی سی آر یعنی پولیمریز چین ریاکشن کہتے ہیں اب پولیمریز چین ریاکشن استعمال ہوتا ہے سمال کونٹیٹی میں اگر ہم نے کسی ڈین اے کی کلوننگ کرنی ہو اس کی کوپیاں حاصل کرنی ہو ہے ویسے تو یہ بھی ملینز میں ہوتی ہیں لیکن نسبتاً جو دوسرا مین کلوننگ کا پروسس ہے جو لاس لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں جو ریکومبیننٹ ڈین اے ٹکنالوجی میں ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے لارج کونٹیٹی اوف جین اور پروٹین پروڈیکٹر فارم تو بڑی مقدار میں اگر آپ نے جین کی کوپیاں حاصل کرنی ہے تو کلوننگ کی جاتی ہے اگر تھوڑی مقدار نسبتاً کلوننگ کے تو پھر پولیمریز چین ریاکشن ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے ڈبل سٹینڈڈ تو اس کے تین سٹیپ ہیں اسے کوپیاں بنانے کے پہلا سٹیپ ہے ڈی نیچریشن ڈی این اے از ہیٹڈ فور وان منٹ اس ڈی این اے کو ہیٹ کیا جاتا ہے ایک منٹ کے لیے نوے سے پچانوے ڈگری سینڈگریٹ تک یہ ایکزیکٹ جو ٹمپریچر ہے وہ چورانوے ڈگری سینڈگریٹ ہے جس ٹمپریچر پر اس ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ٹو ڈی این اے سٹینڈ گیٹ ڈی نیچرڈ یعنی گیٹ سپریٹڈ یہ دونوں ڈی این اے سٹینڈ جو ان سے علیدہ ہو جاتے ہیں یہ علیدہ ہو گیا یہ علیدہ ہو گیا ان کے درمیان جو ہائیڈروجن بانڈ سے وہ ٹوڑ گئے تو یہ جو ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے تھا اب وہ سنگل سٹینڈڈ ڈی این اے بن گیا یہ سنگل سٹینڈ علیدہ ہو گیا یہ سنگل علیدہ ہو گیا اب یہ دونوں سنگل سٹینڈ ایز اے ٹیمپلیٹ کام کریں گے سانچے کے طور پر کام کریں گے اور اس کے سامنے نیا ڈاٹر سٹینڈ بنے گا اور اس کے سامنے بھی نیا ڈاٹر سٹینڈ بنے گا دوسرا سٹیپ ہے پرائیمر اینیلنگ یا ایڈیشن اب بات یہ ہے کہ اس کے سامنے جو ڈاٹر سٹینڈ بننا ہے نا وہ بنانے والا انزائم کا نام ہے ڈی این اے پولیمریز وہ انزائم ڈریکٹلی کام شروع نہیں کر سکتا بلکہ وہ پہلے سے موجود نیوکلوٹائیڈز کے ساتھ نئے نیوکلوٹائیڈ ایڈ کر سکتا ہے لہٰذا ہمیں پہلے نیوکلوٹائیڈ کا سیکنس جوڑنا پڑتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پرائمر یہ گرین کلر کے اندر آپ کو پرائمر نظر آ رہے ہیں اب وہ کہہ رہا کہ پرائمر ایڈ کرنے سے پہلے بیفور ایڈیشن یعنی پرائمر کو ایڈ کرنے سے پہلے ڈی این اے سٹینڈز کولڈ فور ٹو منٹس ان دونوں سٹینڈز کو کول کیا جاتا ہے دو منٹ کے لئے یعنی چورانوے سے آپ نے چوون ڈگری سینڈگریڈ ٹپریچر تک کول کیا اب ٹو ففٹی فور ڈگری سینڈگریڈ بیفور کیرنگ پولیمریز چینڈ ریاکشن پولیمریز چینڈ ریاکشن شروع کرنے سے پہلے پرائمرز مست بی اویلیبل پرائمر ہونے چاہیے یہ دونوں پرائمر بیک وڈ پرائمر بھی اور فار وڈ بھی یہ جون سے ہے یہ فار وڈ پرائمر ہے یعنی یہ اس طرف نوکلوٹائیڈ اس کے جڑیں گے یہ بیک وڈ ہے یہ اس کے بیک کی طرف نوکلوٹائیڈ جڑیں گے پرائمرز پرائمر کی دیفینیشن پرائمرز آر سیکنس آف آبا trainee bases یعنی پرائمر بی اس نوکلوٹائیڈ کے سیکنس. freaking số kinda کمپلیمنٹری پرائمر کی ضرورت کیوں ہے کمپلیمنٹری it only continue or extend the process یعنی DNA polymerase صرف یہاں سے extend کرے گا reaction کو یہاں سے extend کرے گا continue کرے گا یہ zero سے reaction کو start نہیں کر سکتا پھر next تیسرا اور آخری step ہے extension of primers by DNA polymerase یعنی ان primers کو extend کرنا اس کے ساتھ nucleotide add کرنا کس کے ذریعے DNA polymerase کے ذریعے after primer binds primer bind کر کے دونوں طرف یہ primer اور یہ DNA polymerase copies the target DNA اب یہاں پہ DNA polymerase آئے گا تو اس target DNA کو copy کرے گا یعنی یہاں پہ نئے nucleotides add کرنا شروع کر دے گا اس طرف بھی اور اس طرف بھی add 3 prime end نئے nucleotides add ہوں گے 3 prime end پہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ڈاٹر سے 10 بن رہا ہے اس کا اس طرف 5 prime end ہے اس طرف 3 prime end ہے تو اس طرف نئے nucleotide add ہوں گے ادھر بھی کیا ہے ادھر 5 ہے تو ادھر 3 ہے تو اس طرف نئے nucleotide add ہوں گے کیونکہ DNA polymerase صرف 5 to 3 prime میں کام کرتا ہے یعنی 3 prime end میں نئے nucleotides add کرتا ہے add 3 prime end by using dn'tp's dn'tp's سے برات ہے ڈیوکسی نیوکلوٹائیٹ ٹرائی فاسفیڈ یعنی ڈیوکسی دوانوسین ٹرائی فاسفیڈ اڈینوسین ٹرائی فاسفیڈ تو ان nucleotides کو یہاں پہ add کیا جائے گا اور اس کے لئے optimum temperature کیا ہے 72 degree centigrade 72 degree centigrade پہ یہ سارے کا سارا process ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس دو ڈبل سٹینڈڈ ڈی اینے بن گئے یعنی ایک ڈبل سٹینڈڈ ڈی اینے سے دو ڈبل سٹینڈڈ ڈی اینے بن گئے اب بات کہتے ہیں tag polymerase کی یہ ڈی اینے پولیمرase کو ہی ہم tag polymerase کہتے ہیں ڈی اینے پولیمرase is temperature insensitive enzyme یعنی یہ thermostable high temperature کو برداشت کر سکتا ہے کیوں because it is extracted from the bacterium اس enzyme کو ہم نے ایک بیکٹیریم سے لیا ہے اس کا نام ہے thermos aquaticus جو کہ hot springs کے اندر رہتا ہے یعنی گرم پانی کے اندر وہ بیکٹیریہ رہتا ہے enzyme known as tag polymerase وہ ڈی اینے پولیمرase کو ہم نے اس بیکٹیریہ سے لیا ہے thermos aquaticus سے تو اسی وجہ سے ہم اس کو T اور A کے او tag tag polymerase بھی کہتے ہیں اسی ڈی اینے پولیمرase کو کیونکہ اس کو thermos aquaticus سے لیا گیا ہے it can withstand high temperature تو یہ enzyme ڈی اینے پولیمرase high temperature کو برداشت کر سکتا ہے and high temperature is used to separate double extended DNA اور اس reaction کے اندر دیکھیں یہ سارا reaction ایک machine کے اندر ہوتا ہے اس machine کا نام ہے PCR machine اور thermos aquaticler تو اس machine کے اندر جب ان دونوں سٹرنڈز کو لیڈا کرنے کے لئے high temperature دیا جاتا ہے تو وہ enzyme ڈی نیچر نہیں ہوتا کیونکہ enzyme یہ پہلے step میں آپ نے ڈی نیچریشن کی enzyme نے اگلے step میں annealing کے process میں کام کرنا ہے تو enzyme یہاں پہ ڈی نیچر نہیں ہوتا high temperature کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے therefore no need to add more enzyme during replication تو جب آپ بار بار یہ process اس machine کے اندر repeat ہوتا ہے repeat and repeat ہوتا ہے تو ہر دفعہ نیا enzyme ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے سے موجود enzyme موجود ہوتا ہے وہ high temperature کو برداشت کر لیتا ہے تو PCR یہ machine کے اندر ہوتا ہے at and آخر میں two double extended DNA form یہ دو double extended DNA جو ان سے ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں یہ ہم نے اس کا ایک cycle دیکھ لیا جس میں ایک double extended DNA سے دو double extended DNA بن گے next ہم کیا کریں گے repetition of cycle یہ cycle repeat ہوگا یہ دونوں DNA جو ان سے ہیں دوبارہ سے اس کی denaturation کا process ہوگا دوبارہ سے high temperature پہ یہ الیدہ ہوں گے پھر cool کر کے ان کے ساتھ primer add کیا جائے گا پھر polymerase chain reaction ان کی extension کرے گا اور پھر 4 سے 8 8 سے 16 اور اس طرح سے millions of copies جو ان سے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں uses کی بات کریں تو polymerase chain reaction یعنی اس تقنیق کو اس تقنیق سے ہم کیا کرتے ہیں diagnosis of disease ہم genetic diseases کا پتہ لگا لیتے ہیں forensic lab کے اندر یہ تقنیق استعمال ہوتی ہے پھر evolutionary history of human population انسان کی جو population ہے اس کی evolutionary history کو study کرنے کے لیے بھی ہم اس تقنیق کے ذریعے DNA کو copy کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ